روشکار اور ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا سوگت ہے ہماری سائیوٹی ہی سریز میں اور پچھوے لیکچر میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے ہم کسی ویریبل کو انیسیلائز کرتے ہیں یا اس میں ویلو دیتے ہیں اس کے علامت کیسے اس کا آؤٹپوٹ ہم لیتے ہیں اور کس طریقے سے ہم فارمیٹ اسپیسیفائر لگاتے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اپنے لیکچر کے سب بات کرتے ہیں تو شرور کرتے ہیں اپنا پہلا پوائنٹ آج کا اور پہلے پوائنٹ میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم دو ویریبل کو جوڑتے ہیں تو پہلے اس لئے یہاں تھیوری میں سمجھتے ہیں اس کے بعد رن پر آ کر سمجھیں گے تو سب سے پہلے چیز یہاں پر دیکھیں ہم کو اگر دو ویریبل جوڑنا ہے تو دو ویریبل دینے پڑیں گے تو ہم نے ایک ویریبل x لے لیا اور ایک ویریبل y لے لیا کیونکہ اس کا ٹائپ انٹیزر تھا اس لئے ہم نے انٹ آگے لگا دیا ہے اس کے بعد دو انٹیزر کو اگر ہم جوڑ رہا ہے تو تیسرا جو ریزلٹ آئے گا وہ بھی انٹیزر ہی آئے گا تو ہم نے ایک انٹ ویریبل سم نام کا لیا اور اس میں x اور y کو جوڑ کے اس میں ویلو ہم نے اس کی دے دی اور اس کے بعد ہم نے پرنٹ کرا دیا سم کو اور ہمارا آؤپوٹ آ گیا سنپل سی چیز ہے ایک چیز پیشل لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کیونکہ یہاں پر آپ نے جو ویلو نیچ ہے وہ انٹیزر ٹائپ کی ہے تو اس چیز کو پرنٹ کرا تے سمیں آپ کو جو فورمیٹ اسپیسیفائر لگانا ہے وہ پرسنٹ ڈ لگانا ہے باقی ہر لائن کے بعد لائن ختم ہونے کے بعد یہ سیمی کولن کی سائن آپ کو لگا دینی ہے اس کو آپ کو نئے بولنا ہے نہیں تو کیا آ جائے گا ایرر آ جائے گا چلیے اپنے آج کی اس پروگرام کو ہم بنا کر آپ کو سامنے دکھاتے ہیں تو چلیے اپنے آج کی اس پروگرام کو لکھنا شروع کرتے ہیں انٹ لیا کیونکہ انٹیزر ٹائپ کی ویلو رہے گی اے لیا اور اس میں ہم نے سیف کرا دیا سکس اس کے بعد دوسرا ہم کو ویریبل لینا تھا تو ہم نے اس کا نام رکھا بھی اور اس میں ہم نے سیف کرا دیا فور کو چار اس کی ویلو دی دی اب ان دونوں کو جوڑنا ہے اور جوڑنے کے لیے ہم چاہے تو سی بھی ویریبل لے سکتے ہیں لیکن سم ہم جنرلی ایسی کنڈیسن بھی لیتے ہیں تاکہ جو کوٹ کو پڑے اس کو سمجھ میں آجائے سم میں دونوں کا جوڑ ہوگا بتانا نہ پڑے تو ویریبل کنا ہو آپ کو ایسا لینا چاہیے تاکہ چیزیں سمجھ میں آئے کسی بھی پروگرامر کو جب آپ کا کوڑ ہو پڑے تو ہم نے تیسری ویلو لی انٹ سم از اکول ٹو اب اے پلس ب میں نے یہاں پر لکھ دیا کیونکہ ا اور ب اوپر میں نے لیا تھا اب اس کا آؤٹ پوٹ میں لینا ہے مطلب اسے پرنٹ کرانا ہے ہم نے کرایا پرنٹ ایف پرنٹ کے لیے پرنٹ ایف کراتے ہیں اور یہاں پر ڈبل انویٹڈ کاما کے اندر ہم لیں گے پرسنٹ ڈی کیونکہ جو ویلو ہمیں پرنٹ کرانی ہے وہ انٹیزر ٹائپ کی ہے فلو ٹائپ کی ہوتی تو کیا لیتے پرسنٹ ایف لیتے پرسنٹ ایف لیکچر میں یہ ساب چیز ہم نے بتا دی ہے اور یہاں پر ہم نے سم لگ دیا تاکہ سم کی ویلو پرنٹ ہو جائے یہاں پر کیا ہوگا یہ جو سم کی آپ کی ویلو ہے یہ پرسنٹ ڈی کی جگہاں پر پرنٹ ہو جائے گی اتنا ہی کام یہاں پر ہوگا چلیے اس چیز کو رنٹ کراتے ہیں اور یہاں پر ہم گئے ہم نے کیا بیلٹ اینڈ رن اور سامنے ہمارے آؤٹ پوٹ آگیا اور آؤٹ پوٹ آپ دیکھ رہے ہوئے تو یہاں پر دیکھیں دس ہمارا آؤٹ پوٹ آگیا ہے کیونکہ چھے اور چھار کو جوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے دس آئے گا یہ چیز آپ نوٹ کر رہے ہو تو نوٹ مت کریے کیونکہ اس چینل پر سب ہی چیزوں کا ہم نوٹس دیتے ہی ہیں تو ڈسکرپسن میں نوٹس ہوگی وہاں سے ناؤنٹ کر لیجے گا اب ہی آپ کا کام ہے ہماری باتوں کو دھیان سے سننا کہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے نوٹس ہم پروائیٹ کرتے ہیں اس کے لئے پریسان مت ہوا کریے چلیے آگے کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارا ویریبل جڑ گیا اب آگے کی طرف چل رہے ہیں اور یہاں پر کہا ہے کہ اگر آپ کو ایک سے زیادہ ویریبل ایک ساتھ ڈکلیئر کرنے ہیں جیسے ہم نے انٹ ایکس لیا پھر انٹ وائی لے رہے ہیں انٹ زیڈ لے رہے ہیں تو ایک ایک لائن میں ایک ایک ویریبل لے رہے ہیں لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت آ جاتی ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کئی سارے ویریبل ڈکلیئر کرنے ہیں تو کیا کرنا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ایکزامپل لیا ہے کہ آپ سروں میں انٹ بتا دیجے کس ٹائپ کا سارا ویریبل ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ایک انٹ ہوگا ایک فلوٹ ہوگا ایسا نہیں ہے اگر سارے انٹ ٹائپ کے ہیں تو آپ سروں میں انٹ بتا دیجے x is equal to 5 y is equal to 6 z is equal to 50 اس طریقے سے آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کوئی بھی دکت آپ کو نہیں آنے والی ہے اس کے بعد آپ اس کو جو بھی کرنا چاہیں جوڑنا گھٹانا چاہیں گھٹا سکتے ہیں ایک اور ایکزامپل دیکھیں یہاں پر لیا گیا ہے کہ سب سے پہلے انٹ لکھیں اس کے بعد xyz آپ نے ویریبل ڈکلیئر کر دیئے اس کے نیچے آپ xyz میں value دے سکتے ہیں x میں 5 z میں آپ کو جو دینا چاہیں کوئی دکت نہیں آئے گی دیکھ لیجئے اس چیز کو دیان سے آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں انٹ سرو میں لکھا دیں پھر x میں value y میں اور z میں value دے دیں اور ایک بار میں سارے ویریبل ڈکلیئر کر دیں اور پھر نیچے چاہیں تو دیکھیں یہاں پر سب میں 50 دی دیا ہے لیکن آپ 50 نہیں دینا چاہتے تو نیچے آپ x is equal to 5 لکھ سکتے تھے y is equal to 7 z is equal to 8 لکھ سکتے تھے کوئی دکت نہ آتی تو اس طریقے سے آپ ایک ساتھ کئی سارے ویریبل ڈکلیئر کر سکتے ہیں کوئی دکت آپ کے سامنے نہیں آنے والی ہے اب یہ کہہ رہا c ویریبل نیم کہ c میں اگر ویریبل کا کوئی نام آپ رکھتے ہیں جیسے بھی آپ xyz رکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا چیزیں دھیان دینے چاہیے یہاں پر دیکھیں all c ویریبل must be identified with unique name سارے جو c میں آپ ویریبل کے نام رکھیں ان کے unique ہونے چاہیے اور وہ اپنی پہچان رکھنے چاہیے اس کا کیا مطلب ہے these unique names are called identifier اور یہ unique name جو آپ رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں identifier کہتے ہیں اب identifier sort name بھی ہو سکتے ہیں جیسے x اور y آپ نے رہتے یا long name بھی ہو سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے program میں sum لیا یا آپ total volume یا age یا کچھ بھی لینا چاہے main of this کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم variable کا نام لیں اس کو پڑھ کے user کو یا programmer کو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے بات ہماری سمجھ میں آرہی ابھی example ہم نے لیا ہے آپ سمجھ جائیں گے کیا میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہاں پر کہا گیا ہے it is recommended to use descriptive name مطلب ایسا مانا جاتا ہے ایسا آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ variable کا نام ایسا لیں کہ جو اپنی بات کو سمجھا سکے جیسے آگے چلیے تو example میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گا آگے کتر بڑھ رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں آپ کو لیا گیا ہے int minute per hour is equal to 60 اب ایک minute میں کتنے hour ہوتے ہیں یہاں پر 60 بتایا گیا ہے اور اس کا variable کا نام کیا ہے minute per hour اب اگر آپ یہی چیز چاہتے تو m is equal to 60 بھی لکھ سکتے تھے لیکن ایک programmer جب اس چیز کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا minute per hour میں کیا چیز save ہے لیکن جب اس چیز کو پڑھے گا تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا m میں کیا value save ہے انتر سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس programmer کو m is equal to 60 دیکھا تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے لیکن جب variable کا نام minute per hour ہے تو اس کو ایک idea ہو جائے گا اس minute per hour variable میں کیا value save ہے تو اسی لیے کہتے ہیں variable کا نام تھوڑا سا descriptive ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کو کہہ پائے آگے چل رہا ہے general rule for naming variable ایک variable رکھنے کے لیے کیا rule آپ کو follow کرنے چاہیے دھیان سے دیکھے گا اس سے سوال آپ کے exam میں بنتا ہے چلیے یہاں پر کیا دھیان دینا ہے اب name can contain letter digit and underscore underscore مطلب جو نیچے کی طرف یہ line ہوتی ہے تو نام میں آپ کے letter ہو سکتے ہیں digits ہو سکتے ہیں اور underscore sign ہو سکتے ہیں name must begin with letter اور underscore نام جو آپ کا ہے variable کا وہ یا تو آپ کا letter سے شروع ہو a b c d سے یا underscore sign سے number سے شروع نہیں ہونا چاہیے number سے آپ 1 سے نہیں 1 2 3 4 ایسا number آپ variable کا نام نہیں رکھ سکتے ہو آپ کو یا تو letter سے شروع کرنا یا underscore sign سے شروع کرنا ہے name جو ہے case c مطلب کہ اگر اپ small a is equal to 5 لکھ دیتے ہو تو capital a اگر program میں کہیں use کروگے تو error آ جائے گی small a liya ہے to small a ہی ہر جگہ لکھنا ہے capital a لکھنا ہے name cannot contain white space اور special character name میں آپ blank space نہیں ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں کئی جگہ پر دیکھتے space کی جگہ پر جیسے نام لکھ رہا ہے computer g تو computer لکھنے کے بعد g لکھنے کے پہلے نیچے underscore sign رکھ دیتے اس کو کیوں رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر variable name میں space نہیں ہو سکتا اور کیا چیز نہیں ہو سکتی اور special character نہیں ہو سکتے جیسے not aster hash dollar یہ ساری چیز ہیں آپ کی نہیں ہو سکتی special character نہیں ہو سکتے reserve keyword کا use آپ identifier کے لیے نہیں کر سکتے اب result keyword کیا ہے یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کچھ keyword آپ کے سی لیگ میں reserve کر دیئے گئے ہیں اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے اس کو identifier کے type کیا ہوتا ہے نام سے دیکھے سمجھ میں آ رہا ہے data مطلب جو آپ value دے رہے ہے type مطلب اس کا پرکار تو جو آپ value دے رہے ہے اس کا پرکار کیا ہے یہ آپ کا data type ہے دیکھیں as explained in the variable chapter a variable in c must be specified data type and you must use a former specifier inside the printf function وہ چیز جو میں آپ سمجھ رہا تھا جب آپ printf function use کریں تو % d use float % f float mطلب decimal value value ہے تو % c use کر na اور یہ چیز بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایک بار is karim reason دیکھیں کس طریقے سے ہو رہا int my name اور یہ 5 یہ integer ہے float اور یہ آپ کا variable کا 5.99 کیونکہ decimal میں ہے تو یہ float value ہو گئی character اور یہ character type میں save ہو رہا ہے تو سمجھتے ہے abcd small capital میں ہو سکتا ہے اب جب اس چیز کو print کرائیں گے تو جب integer کو print کرائیں گے تو دیکھیں آپ نے %d کا use کیا ہے اس کو print کرانے کے لئے سمجھ میں یہ بات اگر وہیں پہ float print کر آرہے ہو آپ دیکھیں %f کا use کیا ہے وہیں پہ character print کر آرہے ہو تو %c اور اس چیز کو آپ کو یاد کر لی رہا ہے دیماعت میں بیٹھا لی نا ہے %d integer کے لئے %f load کے لئے decimal value کے لئے %c character کے لئے %s string کے لئے ابھی آگی یہ چیز بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے چلیے آگی درب بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں basic data type تو آپ کچھ data type basic ہوتے ہیں جیسے integer type کا integer میں آپ whole number save ہوتا ہے اب یاد رکھنے والی بات یہ آپ کی ہے کہ کوئی بھی integer جب آپ save کراتے ہیں تو کتنا space آپ کے memory میں لیتا ہے تو آپ 2 سے 4 white space لیتا ہے float آپ store کر آتے تو 4 پر آ رہے ہیں تو آپ 8 white کی memory space وہ لے لے گی ٹھیک ہے جو function کے number ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں 15 decimal space تک آپ store کیا جا سکتا ہے وہ ہی پہ float میں 7 decimal آپ save ہو سکتی ہے سمجھ میں دونوں میں float میں جواب save کرتے decimal کے بعد 7 digit تک save ہوگا لیکن double آپ use کرتے ہیں تو decimal کے بعد 15 digit تک use ہو جائے جیسے آپ int لکھتے ہیں وہ decimal کی value ہوگی دیکھیں پہلے بھی یہ چیز کھرائی گئی ہے پیچھے دیکھ لیجئے ایک بار جیسے آپ integer value save کرانا ہے اور لکھ دیکھ بار بار جو بھی اچھے یہ چیز پڑھ رہے اس کو ایک لائن سے پڑھیں تب ہی سمجھ میں آئے گا نہیں تو ایسے آپ جمپ کر پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ انرود ہے میرا آپ سے لیکچھر کو لائن سے دیکھ تھوڑا سا سمیں آپ جائے گا لیکن سمیں کے بدلے میں آپ بہت ہی important چیز یہاں پر سیکھ رہے ہیں جو کمپیوٹر لائن سے جب تک آپ جوڑی رہیں گے تب تک آپ کے کام میں آئے گی تو اس میں جلدی باجی تھوڑا سا نہ دیں تو سمجھ میں آرہی میری بات کی نہیں ٹھوڑا سہ مطلب ہماری ریکوست سمجھ لیجی آپ سے پڑھئے تاکہ چیزیں دیوات میں جوڑ پائیں ایسے جم کر پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کتنا بھی اچھے طریقے سمجھ آپ کو بتا دو کتنی دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے مطلب کیوں کنٹنٹ ہم دے رہے اس کی کوالیٹی کیا ہے آپ سمجھ جائیں گے چلی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اب یہاں پر دیکھئے بتا دیا گیا ہے کس طریقے کا ڈیٹا ٹائپ ہو تو اس کے لیے کون سا فارمیٹ سپیسی پائر آپ کو یوز کرنا ہے انٹیزر ہوگا تو پرسنٹ ڈ اور پرسنٹ آئی فلوٹ ہوگا تو پرسنٹ f ڈیوز کریں گے تو پرسنٹ f کر یوز کریں گے تو پرسنٹ c اور اس ڈیوز کیا چیز ہے جیسے آپ نے a لکھا تو یہ ایک character ہے اگر یہ آپ کمپیوٹر جی ٹھیک ایسے کمپیوٹر جی پورا آپ نے لکھ دیا یہاں پر میں لکھ دی رہا ہوں تو کمپیوٹر جی لکھ دیا تو اس میں تو کئی ساری کریکٹر مل جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں سمجھ میں ایک character کہلاتا ہے اور کئی character کی سمجھ سمجھ میں آگے ہوں باقی آگے کی درک بڑھیں تو ایک ہمارا constant آتا ہے اب constant کیا چیز ہوتی ہے سمجھ یہاں پر دیکھتے ہے کیا لکھا ہوگا ہے constant کے لیے تو یہاں پر دیکھئے when you don't want other variable to overwrite existing variable well use the constant keyword مطلب دیکھئے جیسے آپ نے x is equal to 5 لکھا ہے اب کوئی آگے آیا x is equal to 6 لکھ دیا پھر کوئی آگے آگے آیا x is equal to 7 لکھ دیا تو x کی value بدلتی جا رہی ہے لیکن آپ کوئی a program بنا رہے ہے پائی r square پائی کی value 3.14 اور آپ چاہ رہے گے بدلے تو آپ use کر سکتے ہیں constant والا جو tool ہے اس کے دوارہ آپ اگر کہیں پہ اس کا پر یوک کر لیتے ہیں تو جو بھی variable رہے گا اس کی value fix ہو جائے گی اس کی value آپ change نہیں کر پائیں گے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ملے constant کے ساتھ use کر سکتے ہیں کوئی لکھت آپ کو آنے مالی نہیں ہے no ton constant constant کو بناتے سمیں کیا چیز آپ دھیان دینی چاہیے دیکھیں کچھ چیز آپ بہت دھیان سے سمجھ جائے گا جب بھی آپ اس چیز کو بنائیں آپ سیدھے دیکھیں example لیکن آپ کو کر نا کیا ہے سب سے پہلے آپ constant use کر نا پھر int use کر جو بھی variable کا نام ہے اس capital لکھئے تاکہ الگ سے دیکھیں یہ variable دیکھنا ہی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ constant ہے کوئی program کے اندر تو اس کے دیکھ نہیں رہا ہے تو اگر constant variable لے رہا ہے constant decide کر رہا ہے تو اس variable کا نام آپ کو capital میں لکھنا چاہیے یہ آپ کی good practice ہے good practice مطلب programmer کی اچھی عادت ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پر لکھا ہے another thing about constant variable is that considered good practice to declare them with uppercase اس کو آپ اپر case capital letter declare it ہوگا ایسا کرو کہ تب program run کر لیکن ایسا کرنا چاہیے یہ good practice کے اندر آتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں user input کی اب دھیان دیجئے اس چیز کو user input کیا چیز ہے اب اس کو دھیان سے سمجھ جب آپ user input لینا چاہتے تو کیسے لیں جیسے دینا ہو تو print f لکھتے تھے اور user سے input چاہیے ہو تو کیا لکھتے تھے scan f ہم لکھتے تھے اور اس کا use کیسے کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے اور چلی ایک program میں آپ کو بنا کے ہی رہا ہوں slash n use کرنے سے کیا چیز ہوتی ہے کہ line آپ کی change ہو جاتی ہے new line کے لیے user سے لینی ہے جیسے x is equal to 5 ہم خود دے دیتے تھے اب یہاں پر user سے لینیت ہم لکھیں گے scan f اس کے بعد double inverted coma کیونکہ integer type key value لینیت % d لکھیں گے کون لگایا اور یہاں پر x میں لکھ دیا لیکن x کے سامنے آپ کو ایک sign لگانی پڑے گی m percent کی یہ چیز دیجئے print f میں sign نہیں لگتی ہے اور scan f میں sign لگتی ہے اب میں x کی value print کر رہا اور دیکھ رہا کیا چیز print ہو کے آتی ہے % d اور یہاں پر میں x کو print کرا دیا اور چلیے یہاں پر return 0 کر دے رہا ہے اور یہ program ہم ختم کر رہا چلیے اس کو run کر آتے اور جب اس کو run کر آیا دیکھیں enter value in x x میں value ڈالی 6 اور enter کیا تو program run ہوتی ہے تو یہ user سے value ہم value خود سے نہیں دے رہے آپ value دیں جیسے ہوں کہتے ہیں کہ آپ choose کریے option a c میں سے تو وہاں پر scan f use ہوتا ہے سمجھ میں یہ چیز دیکھیں یہاں پر سمجھائی بھی یہ ہے آپ کو scan f % d اور اس کے بعد آپ کے variable کا نام اور اس طریقے سے user اگر چھائے تو input program میں دے سکتا ہے اور اسی طریقے سے جیسے ہم نے % d use کیا ویسے % c b use کر سکتا ہے % f use کر سکتا ہیں % s b use کر سکتا ہیں کسی بھی string کے لیے باقی notes آپ کو ساری چیز بتا ہی دے گی اس کو ضرور سے download کر لیا کر لیا کر باقی تو میں پڑھا چلا جاؤ لیکن notes آپ ریوائز بھی کر سکتے ہو باقی اس کے علاوہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہوں گی چینل پوری طریقے سے فری ایج پیشن پروائیڈ کرتا ہے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پیڈ چیز آپ سے نہیں لیتے ہیں یا کسی طریقے کا پیڈ کورس یا پیڈ notes نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں پورا پورا آپ کی مدد سے چل رہا ہے تو اگر آپ ہماری اس چینل کو یہ